بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اگر آپ کہیں گے منی پاکستان تو یہی شہر ہے کہ جہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آ کر بسے بستے ہیں اس کو غریب پرور شہر کہا جاتا رہا ہے اروس البلاد بھی روشنیوں کے شہر بھی کہا جاتا ہے لیکن اب آپ دیکھیں اس کے حالات اور چودہ سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہاں پر مسلسل چودہ سال اس سے پہلے بھی کافی باریاں پیپلز پارٹی لے چکی ہے جو مناظر اس وقت کراچی میں نظر آ رہے ہیں انتہائی افسوسناک ہیں انتہائی شرمناک ہیں اور ایمکیو ایم بھی اس میں شامل ہے اب آپ دیکھیں پورا کراچی شہر پاکستان کا ایکنومک حب پاکستان کا سب سے بڑا شہر جس نے دنیا میں امیج دکھانا ہے پاکستان کا وہ اس وقت دوب چکا ہے پوری طرح سے دوب گیا ہے گاڑیاں نظر آ رہی ہیں گاڑیاں بھی کوئی عام گاڑیاں نہیں ہیں جو فور ویل ڈرائب گاڑی ہیں جن کو کہا جاتا ہے جن گاڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کافی انچی گاڑیاں ہیں اور یہ ڈوبیں گی نہیں کوئی عام پانی میں نہیں کوئی عام کارز نہیں ہیں وہ گاڑیاں اگر آپ دیکھیں تو ڈوب گئی ہیں پوری پوری کاریں ڈوب گئی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں پانی ہے ہاسپرلز کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے کوئی جگہ کراچی کی بچی نہیں ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ پورا شہر ڈوب گیا ہے اور لوڈ شڑنگ اوپر سے تنی زیادہ ہے اور وہ لوگ جو اس امپورٹڈ حکومت کے حامی تھے وہ بھی اب چیخ اٹھے ہیں اور اس میں جناب ایمکیو ایم اب کیا کر رہی ہے ایمکیو ایم نے چھوڑا کیوں تھا جناب عمران خان کا ساتھ اب ان کو بھی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور میں حیران ہو رہا تھا کہ شرمندگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ انسان خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہنے جی مراد علی شاہ صاحب اتنے قابل ہیں کہ مجھے یقین ہے یقین ہے کہ یہ سارا معاملہ وہ حل کر لیں گے جو سارا پانی ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور ایک طرف وہ کہنے جی ہدایات جاری کرتی ہیں یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے ایک طرف مسلسل ہدایات کا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کہنے جی سندھ کے وزیراعظم مراد علی شاہ صاحب بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں بڑے کمال آدمی ہیں اور وہ اس سارے پر قابو پا لیں گے مجھے پوری امید ہے یہ ہے شہباز شریف صاحب کا حال اور میرا خیال ہے کہ وہ اسی طرح اپنی کیپ کے ساتھ اور وہ جو جوتے وہ پہنتے ہیں انچے انچے جوتے پہن کر وہ جو ماضی میں جایا کرتے تھے ان کو اب کراچی چلے جانا چاہیے کیونکہ وہ یہی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر کئی صافی اپیل کرتے نظر آئے کہ جناب مینسٹری میڈیا تو مینجد ہے اور وہ اس طرح سے کوریج نہیں کرے گا اس شہر کی کراچی کی جبکہ آپ کو میں بتاؤں ریٹنگ میٹرز کا ایک معاملہ ہے کہ یہ جو چینلز ہیں ان کی ریٹنگ آتی ہے کون سے چینلز کتنا دکھا جا رہا ہے تو وہ میٹرز لگے ہوتے ہیں ہر شہر میں ہر بڑے شہر میں کچھ میٹرز لگے ہیں جہاں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اچھا جی یہاں پر اتنے سو میٹر لگائے ہیں اس شہر میں اتنے سو میٹر اس شہر میں سب سے زیادہ کراچی میں لگے ہیں جہاں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنا کسی چینل کو دیکھا جا رہا ہے تو سب سے زیادہ ریٹنگ وہ کراچی سے آتی ہے تو اس لئے کراچی کو کوریج زیادہ دی جائے لیکن اب چونکہ میڈیا منجد ہے صرف ریٹنگ ہی نہیں کہ بھئی ریٹنگ ہی زیادہ ہوگی تو اشتہار آئیں گے اور بہت سے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں چینلز کی طرف سے تو اشتہارات مل جاتے ہیں حکومتوں کی طرف سے اب تو کوئی مجھے بتایا نا کہ کونسی پارٹی ہے سوائے طریقہ انصاف کے جو حکومت میں نہیں ہے تو سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے تو صرف ان کے لیے ریٹنگ یا اشتہارات ہی کمائی کا ذریعہ نہیں رہے اس لیے آپ کو اس طرح سے کوریج نظر نہیں آگی اس طرح سے سوال نہیں اٹھائے جائیں گے کہ کسی کے گربان پر ہاتھ ڈالا جائے کہ جی آپ چودہ سال سے کر کیا رہے ہیں اچھا جہاں پر پہنچیں گے جہاں پر پانی اتر جائے گا خود وہاں جا کر جناب ویڈیوز بنیں گی تصاویر دکھائے جائیں گی اب لوگ سوشل میڈیا پر ایم کیم سے سوال کرتے نظر آ رہے ہیں صافی اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے کہ جی آپ خود نکلیں باہر اپنی ویڈیوز شیئر کریں ہم آپ کو پرموٹ کریں گے ہم وہ ویڈیوز آگے شیئر کریں گے تاکہ اصل حقیقت لوگوں تک پہنچے اس چیز کا ذمہ دار کون ہے کس نے کراچی کو ڈبویا ہے بار بارا کراچی کیوں ڈوب رہا ہے پاکستان کو سب سے زیادہ کما کر دینے والا شہر وہ کیوں ڈوب ساٹھ فیصد آپ سمجھیں یہ ٹیکس جو ہے ایک طرح سے کراچی سے کٹھا ہوتا ہے سندھ کا اگر ہم دیکھیں تو اٹھانوے فیصد ٹیکس کراچی سے کٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ حال ہے پھر جواز گھڑے جائیں گے جی تحریک انصاف نہیں کہا گیا ابھی تین سال تحریک انصاف کی حکومت رہی پھر اٹھارویں ترمیم کے بعد ساری جو اس وقت پاورز ہیں وہ سبائی حکومت کے پاس ہیں اور پھر مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کئی سالوں سے یہاں پر جو ڈرین کا نظام تو خراب کیا گیا بھئی چودہ سال سے تو آپ ہیں تو کئی سال کا آپ حساب دینے چودہ سال میں اگر کوئی چودہ سال مسلسل حکومت کے بعد اگر کوئی حکومت کسی چیز پر ڈیلیور نہیں کر سکی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چودہ ہزار سال میں بھی نہیں کر سکے گی اور یہی حال ہے پیپلز پارٹی کا اور ایم کی ایم کا بھی وہ بھی یہاں پر برابر کے شریک ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ کھڑے کر لیں جی ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے ہم تو اس لیے آئے تھے اس لیے آئے تھے وزارتوں کے مزے لے لیے پورٹنٹ شیپنگی وزارت بھی لے لی سارا کچھ یعنی جو اپنے لیے چاہیے تھا وہ لے لیا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی لوگوں گھروں میں پانی ہے بجلی نہیں ہے کرنٹ سے لوگ مر رہے ہیں کام پر کیا جانا ہے روزگار کیا کیا ہونا ہے مجھے بتائیں کسی دن پچاس فیصد ہے ستر اصی فیصد اس طرح سے پورا اگلا ہفتہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی پیشگوئی تقریباً جو شو ہو رہی ہے وہ ایک ہفتہ بارشوں کی ہے تو یہ حال ہے تو یہی سے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایمکو ایم مسلم لیگنون مولانا فضل الرحمن صاحب جتنی یہ پی ڈی ایم چاہے عوامی ناشنل پارٹی ہے بلوچسنہ عوامی پارٹی ہے مینگل صاحب ہیں جتنی جماعتیں ان کے ساتھ ملی ہیں یہ جو حکومت ملی ہے یہ کس لیے تھی عوام کے لیے تھی کس لیے تھی ایمکو ایم اپنا حساب دے جی تیس سال ہوگے جی ان کو یہاں پر منڈیٹ جی ہمارا ہے منڈیٹ کے لیے سب آ جاتے ہیں کھالیں کٹھی کرنے آ جائیں گے پیسے بنانے کے لیے آ جائیں گے تو یہ لوگوں کے کام کس نے کرنے ہیں اب دیکھیں بڑی حیران کن بات ہے کہ سما ٹی وی وہ اب علیم خان صاحب نے لے لیا اور جب سے سما ٹی وی انہوں نے لیا ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے سخت خلاف ہیں تو ورنہ سما ٹی وی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں بات کیا کرتا تھا لیکن بہرحال اب بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے سما ٹی وی کے سی ایو بہت اچھے انسان ہیں جناب نوید صدیقی صاحب انہوں نے تو گالی تک لکھ دیا ہے سوشل میڈیا پر گالی تک انگریزی کی گالی ہے جو ایف سے شروع ہوتی ہے اور بتا دیا ہے کہ جناب یہاں پر کچھ نہیں چل رہا رات ایک بجے سے جناب بجلی نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے کوئی سہولت نہیں ہے انتظامیہ غائب ہے حکومت نام کی ہاں چیز کوئی نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کس طہن سے پیپلز پارٹی یا ایمکی ایمج یا نون لیگ جو بھی حکومت میں ہیں جنہوں نے بھی اتنے سال حکومت کی بنانخن کے ساڑھے تین سال کا حساب تو بات ہے ان کے جو ساڑھے تین دہائیوں کا حساب ہے وہ تو لیا جائے تو انہوں نے کیا کیا ہے آج تک کوڑے کے حوالے سے آپ دیکھنے عبید تھی علائشیں نظر آ رہی ہیں ساری سڑک پر بکھری پڑی نظر آ رہی ہیں اور بارش کی وجہ سے پھر اور زیادہ سارے نالے بھرے پڑے ہیں میں دیکھ رہا تھا تحریکین صاحب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب ہماری حکومت ہم نے کچھ نالے صاف کیے اگرچہ وہ وفاقی حکومت ہے صوبائی حکومت کے اندر یہ سارا معاملہ آتا ہے لیکن آج وہ پھر اُبلد رہے ہیں اور انہی سے پانی نکل نکل کر گھروں میں جا رہا ہے اب میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سی بات ہوتی برا بلا تو کہتے ہیں یہ ساری تباہی ہوتی ہے اب ان کی کوئی ساکھ نہیں رہی اب کوئی ان سے کہے گی ہم یہ ڈیلیور کریں گے وزرداری صاحب جو کہتے تھے ہم سے لوگ ملنے آ رہے ہیں پہلے ہم کہہ رہے ہیں مران خان کو نکالو ہمارے پاس ہر مسئلے کا حال ہے چودہ سال میں انہوں نے دیا کیا ہے تو جو انہوں نے دیا ہے نا چودہ سال میں آپ دیکھ لیجئے سمجھ بوچ اقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ کسی نے چودہ سال جو کام کیا ہے اگلے چودہ سال بھی وہی کرے گا تو پیپلز پارٹی نے جو پچھلے چودہ سال کیا ہے وہی کرے گی نون لیگ نے جو کیا ہے وہی کرے گی ایم کم نے جو کیا ہے وہی کرے گی ملانا صاحب نے جب ایم اے میں ان کو ملی تھی حکومت جو انہوں نے تب کیا تھا وہی کرے گی تو یہ اسی طرح سے ہوگا اب لوگ نکلیں گے تو تبھی اب ان کا یہ ووٹ شورٹ یہ سم اڑ گیا یہ اس بارش میں بہ گیا ہے ان کی تباہی ہو گئی ہے ان کا سارا بیانیاں یا ساری تجربہ کاری اور جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ سب ختم اب لوگ ان کی نہیں سنیں گے دیاری دار تو تباہ ہو گیا دیگر لوگ جن کا کام تھا باہر نکل کے جو کم آ سکتے تھے وہ تباہ ہو گئے ایک ہفتے تک وہ کیسے گزارہ کریں گے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی اور اس حکومت سے تو آپ کوئی توقع نہ کریں کہ کوئی بہتری کی جائے گی یا کچھ کیا جائے گا تو اب حامد امیر صاحب کو تنقید کرنی پڑ رہی ہے جو لوگ عمران خان کے سخت خلاف تھے ان کو تنقید کرنی پڑ رہی ہے لوگ حتیٰ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا وہ کیا اس کی اچھی باتیں بھی ہیں اور اگر آپ نے برا کہنا ہے تو ساروں کو کہیں جناب تحریک انصاف کو پیدیں اس وقت آپ سولی جتنی بھی یہ کراچی کی پارٹیز ہیں منڈٹ جو ساری کہتی تھیں ان کو آپ برا بلا کہیں اور آخر میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سب کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں جو پورا کراچی کا ایک دنیا کی بہترین جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈرینیج سسٹم ہو سکتا ہے وہ کراچی کا تھا یعنی چار دہائیاں پانچ دہائیاں پہلے تک وہ تھا اور چھٹ چھٹے نالے آتے تھے اور پھر بڑے نالوں میں گرتے تھے سب تجابوزات کے چکر میں انہوں نے زمینے بیج کر قبضے کروا کروا کر یہ چائنہ کٹنگ اور یہ سب کر کر کے کرپشن سے انہوں نے اتنے سالوں میں وہ سب بند کروا دیئے سب تباہ کروا دیئے اب جب بھی بارش ہوگی تو لوگوں گھروں میں ہی آئے گا گلیوں میں ہی جائے گا سڑکوں پر ہی ہوگا کیونکہ اس کا نظام نہیں رہا اب آپ کو یقین ہی آتا ہے تو خود آپ وزرعالہ سندھ کی بات سن لیں جو خود یہ بات کہہ رہے ہیں مگر یہ بھی تو بتائیں پچھلے کئی سالوں میں یہ ہوا تو پچھلے کئی سالوں میں کیا کیا پچھلے کئی سالوں سے تو حکومت صرف آپ ہی کی ہے کوئی ورلڈ ریکارڈ بن چکا ہے حکومت ملنے کا پیپلز پارٹی کو سندھ میں کم از کم تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کراچی کا یہ حال ہے جہاں پر میڈیا اور یہ سارا کچھ ہے تو اندرون نے سندھ کیا حال ہوگا یہ جناب صورتح حال ہے آپ اس پر آواز ضرور اٹھائیں ضرور بات کریں اور جس طرح کئی جنرلسٹ ہیں صافی دوست ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب ویڈیو کلپس آپ بنائیں بیجیں تو وہ ضرور آپ شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں کو اقدار میں بیٹھے لوگوں کو جنجوڑا جا سکے آپ یقین جانے ہیں اس کی بڑی طاقت ہے یہ ہل گئے ہیں اس لیے تو پھر یہ سڑکوں پر نظر آتے ہیں وزراد تک سڑکوں پر آ جاتا ہے دکھانے جہاں جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں آ جائیں گے مرزا باب سب آ جائیں گے بی ایم کے ملے بھی آ جائیں گے سارے آئیں گے مگر ان سے سوال ضرور کیجئے گا اللہ حافظ